جیدر حق ہے او در مولا جیدر حق ہے او در مولا جیدر مولا او در حق ہے یہ جو لذتیں ہیں دنیا کی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے مگر گناہ پر پشتاوہ شرمندگی بہت لمبی ہے تو اب یہ تھوڑی سی لذت کے لیے بعد میں لذت لے لیتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے انسان پشتاوہ تو بہرحال میں جوانوں سے کہوں گا کہ ہم اس اصل لذت کے پیچھے آئیت آغا دولابی فرماتے تھے کہ ترک لذت میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں ہے یعنی جو آپ کو جو دنیاوی اٹیچمنٹ مل رہی ہے دنیاوی چیز اٹریک کر رہی ہے اس کو ڈی اٹیچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اس کو چھوڑیں کوئی چیز مل رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی سن نہیں رہا مگر میں کہوں پروردگار صرف تیری خاطر چھوڑ رہا تیری خاطر کوئی دیکھ نہیں رہا کسی کو نہیں بتا مگر تیری خاطر صرف تیری خاطر رجب علی خیات جن کی کتاب عشق کیمیاں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ کیسے پہنچے کہ گناہ آمادہ تھا گناہ ریڈی تھا کوئی تھا ہی نہیں گھر میں گناہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک منٹ دروازہ بند کرنے جا دروازہ بند کرنے گا ہے کہا پروردگار کوئی بھی نہیں دیکھتا مگر میں تیری خاطر دروازہ بند نہیں کر رہا کھول کے باہر جا رہا ہوں تو میری خاطر کیا کرے گا کہتے ہیں دروازہ کھول کر باہر گئے اللہ نے ہجاب ہٹا دیے سارے اور وہ ایک خیات یعنی ٹیلر تھا اور اس مقام پر چلا گیا کہ جب مولا کے حرم میں جاتے تھے نجف تو حرم سے اندر سے آواز اور گفتگو ہوتی تھی اس عالم برزخ عالم برزخ کھل گیا گناہ ترک کر دیا خب یہ سب ہمارے لئے بھی ہے خدا ہمارے لئے بھی وہی ہے جو ان کے لئے تھا خدا وہی ہے جو حضرت یوسف کا خدا تھا کہ ساتھ دروازے بند اور عزیز یوسف نے کیا کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا کہا یوسف پلٹ جاؤ ساتھوں دروازے کھل گئے میرے آپ کے لئے بھی کھل سکتے ہیں اگر میں اور آپ کوشش کریں عزیزانِ مہترم بارا مولا کائنات کی زندگی سے ہم درس لیں مولا نے اپنی زندگی میں حق اور حق پر زندگی ہو ساری ہے چاہے گھر میں ہوں گھر کے اندر کردار یہاں باہر ہوں یا جنگ میں ہوں تو امام کا کردار چاہے امام محراب میں ہوں تو مولا کی عبادت چاہے شب کی تاریخی میں ہوں تو امام علی کی منح جات مولا یا مولا انت المولا انالعبد والجرم العبدہ الالمولا یہ ایک چیز ایک چیز ماہ رمضان میں ہم لے تو یہ انشاءاللہ آپ منح جات پڑھیں گے شب ایک ادھر کے اندر ترجمہ پڑھیں دل سے بولیں مولا یا مولا انت المولا تُو میرا مولا ہے تُو میرا آخا ہے میں تیرا بندہ ہوں کیا تُو رحم نہیں کرے گا جبکہ تُو میرا آخا اور میں تیرا بندہ ہوں مولا یا مولا انتر رازق انال مرزوق تُو رازق ہے میں رزق لینے والا ہوں تُو رحم نہیں کرے گا جبکہ تُو رازق ہے میں مرزوق ہوں اللہ کیا دعا ہے کیا مناجات ہے خب یہ اپنے زندگی میں لے کر آئیں امام کے سچے ماننے والے تب ہی کہلائیں گے میں سے صرف نام سے یا علی یا علی کہتا رہوں اور زندگی میں علی نہ ہو کیا کروں